اسلام علیکم دوستو میں سہیل عباس آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے دوستو ایشیا کپ کے متعلق دو تین خبریں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانی ہے ایک یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو زور کی ٹکر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت ایشیا کپ کو لے کر اوچھی ہتھ کنڈوں پر اترا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہو بلکہ اس بار میز بانی بھی پاکستان سے لے لی جائے اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اصل میں انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ منصوب کیوں کروانا چاہتا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کی مین خبر اور اس حوالے سے جو پاکستان نے اس کا متبادل پلان بنایا ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دو روز قبل جے شاہ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ایشین کرکٹ کانسل کے انہوں نے انڈیا دیا تھا کہ پاکستان کو مائنس کر کے ایک پانچ ملکی ٹورنمنٹ کروایا جائے جو ایشیا کپ کی طرز کا ہو لیکن ایشیا کپ نہ ہو اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بار ایشیا کپ سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا اس بار ایشیا کپ کیوں نہیں کروانا چاہتا آپ جانتے ہیں کہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور پاکستان کی نفرت کا ایک کامیاب فارمولہ بے جے پی کو سوٹ کرتا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے نفرت کا یہ جو بیج ہے اس کو ایک بار پھر اگایا جائے پھر اس کو تناور درخت بنانے کی کوشش کی جائے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکے اور آپ امید شاہ کو تو جانتے ہی ہوں گے جن کی نفرت پاکستان کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور جے شاہ ان کے قریبی ہیں اس لیے وہ مودی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان نے ایک ہائیبریڈ فارمولا دیا تھا جس کے تحت بھارت اگر پاکستان میں آ کر میچز نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ نیوٹرل وینیو پہ اپنے میچز کھیل لیں اور باقی تمام ٹیمیں جو رضا مند ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے وہ اپنے میچز پاکستان میں کھیلیں اور اگر پاکستان اور انڈیا فائنل میں آتے ہیں تو پاکستان نیوٹرل وینیو پہ فائنل بھی کھیلنے کو تیار تھا لیکن جے شاہ یعنی بی سی سی آئی نے یہ فارمولا مسترد کر دیا اور انہوں نے ایشیا کپ کا ایک الٹرنیٹ ڈھونڈا جس میں انہوں نے پاکستان کو مائنس کر کے چھے ٹیموں کا ایک ٹورنامیٹ کرانے کا اندیا دیا جس میں پاکستان کی جگہ یو اے اے کو شامل کرنا تھا تو اس حوالے سے نجم سیٹی جو کہ کل رات جو کہ دبائی دوانہ ہو چکے ہیں انہوں نے متبادل پلان کے طور پر ایک سی ملکی ٹورنامیٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اس حوالے سے سب سے پہلی جو ٹیم ہے وہ ہے ویسٹن ڈیز جس کو پاکستان نے اپروچ کیا ہے اور انہوں نے رضا مندی کا اظہار بھی کر دیا ہے اور باقی اب ان ٹیموں پہ ورکنگ کی جا رہی ہے جن کا ستمبر میں شڈول کرکٹ کوئی نہیں ہوتی ان ٹیموں کو اپروچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ویسٹن ڈیز کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ویسٹن ڈیز تو آرریڈی ہامی بھر چکی ہے اور وہ پاکستان میں کھیلنے کو تیار ہے اس حوالے سے نجم سیٹھی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارتی بورڈ کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے آتی ہیں اور وہ چھ ملکی ٹورنمیٹ کروا لیتے ہیں تو اس دوران پاکستان ٹیم کا کوئی شڈول نہیں ہے کیونکہ وہ ایشیا کپ کا شڈول آرریڈی اناؤنس ہو چکا ہے تو پاکستان کا اس حوالے سے کوئی شڈول نہیں ہے اس حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بیزی رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنا جائے گا کہ ایک سیہ ملکی ٹورنمیٹ کرائے جائے تاکہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پریکٹس میں رہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں پاکستان نے ہر صورت شرکت کرنی ہے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر انڈیا یہ تمام اوچھے ہتھ گھنڈے کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی ورلڈ کپ کو نہیں چھوڑے گا اور کھیلنے انڈیا آئے گا اس حوالے سے وہ پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہاں تو ایشیا کپ نیوٹر وینیو پر کروائے یہاں پھر اس دفعہ ایشیا کپ ہوئی نہ اور ایشیا کپ کی طرز کا ایک ٹورنمیٹ کروایا جائے جس میں پاکستان کو مائنس رکھا جائے تو پاکستان نے بھی بھارت کو جواب دینے کے لیے سہ ملکی ٹورنمیٹ کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے سیریس کوشش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور نجم سیٹی جو اس وقت دبائی میں موجود ہیں وہ اے سی سی سے بات کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی خبریں آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو پاکستان نے اس بار ہار نام ماننے کا فیصلہ کیا ہے اور انڈیا کو زور کا جواب دینے کے لیے اپنے پلان جو ہیں وہ نئے سیرے سے مرتب کرنے شروع کر دیئے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر